بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر میں ایک بہت اہم ٹاپک کولیسٹرال پچھلے چالیس پچاس سال سے ایک بہت بڑا فوبیا بد کریٹ کیا گیا کولیسٹرال کا کہ جی اب گی بند کر دیں مکھن بند کر دیں گوشت بند کر دیں نٹس بند کر دیں بادام نہ کھائیں کارڈک اٹیٹک ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس سے اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ ہم سب چھوڑ بیٹھے اور اس کے بعد سیمٹیز میں یہ شروع ہوا ایٹیز میں اور آپ اس کے بعد آپ سب اندازہ لگا لیں ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ دل کی بیماری بڑی ہے سکتر کے بعد ابھی کم نہیں ہوئی شوگر بڑی ہے ہارٹ ایک بڑا ہے بلڈ پرشر بڑا ہے سٹروک بڑے ہیں کم نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل جو چیز تھی وہ انہوں نے بند کرا دی گوڈ فیٹ اور پھر میں آئل پہ لگا دیا جس کے بیتاشا نقصانات ہیں وہ میں بتا چکا ہوں تو سب سے بڑا کلر آج بھی ہمارے ملک میں میرے ملک میں وہ مس انفرمیشن ہے وہاں تو انہوں نے کنٹرول کر لیے یہاں اب بھی لوگوں کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ بیٹے بل آل کھاؤ فیٹ نہ کھاؤ گی نہ کھاؤ کولسٹرال ہے کولسٹرال ہے میرے کومنٹ میں اسی سے نوے پرسن لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ڈائیٹ بتا رہے ہیں تو کولسٹرال سے بڑی ہوئی ہے یہ تو ہم مر جائیں گے تو یہ اتنی بڑی مس انفرمیشن ہے یہ فوبیا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے ایک لیکچر ٹوینٹی بنایا تھا اس میں سب کچھ تھا آج پھر میں آپ کو بجکین دلا رہا ہوں کہ یہ فوبیا ختم ہو چکا ہے یہ مس انفرمیشن تھی آپ اس کو نہ ٹین کریں یہ دیکھیں پچھلے چالیس سال میں آپ کو ہر چارٹ پر ملے گا فیٹ فری پوٹیٹو چپ ہارٹ ہیلتھی فیٹ فری نان فیٹ فری ریڈیوس فیٹ یہ سب چیزیں بھی چپس کے اوپر بھی فیٹ فری ویڈاوٹ فیٹ دکھا ہوتا تھا یہ ختم ہو چکا ہے بھی یہ ایرا ختم ہو چکا ہے اب فیٹ فوبیا انڈ ہو گیا کولسٹرال آپ کا بہترین دوست ہے یہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں ڈاکٹر جیسن فنگ ہے یہ ڈاکٹر ٹیبوز ہیں یہ ایرک ویسٹمین ہیں روبرٹ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بوت کو توڑا ہے یہ وہ بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر صاحبہ نے امریکہ کے کینیڈا کے سب جگہ سے ملا آکے انہوں نے اتنے محنت کی ہے اتنی بڑی قربانی دی ہے یہ وہ ہیروز ہیں میں اس لیے ان کے نام کومنٹ بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے اس کولسٹرال کے بوت کو توڑا ہے اس لیے یہ اس قابل ہیں کہ ان کو سلام پیش کی جائے اور آخر میں میں پروفیسر ٹیم کا کول بیان کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی ڈسکوری ہے لو کارب کے جیسے رہا ہم انسلین ایجاد ہوئی تھی یا انٹیپ بارٹک ایجاد ہوئے تھے اتنی بڑی ڈسکوری ہے لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ یہ سب گروپ کیٹو کے جگہ پہ ہم اس کو لو کارب ہائی فیٹ گروپ کہتے ہیں یہ اس کے کومنٹس ہیں اچھا میں آپ بتاتا ہوں کہ کولسٹرال کیوں اتنا ضروری ہے یہ کیوں اتنی بڑی لڑائی ہو رہی کہ کولسٹرال ہمارے جسم کا پچھتر پرسنٹ ہمارا لیور بناتا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ بیس پچیس پرسنٹ ہے اور اگر آپ کم کھائیں گے تو لیور زیادہ بنائے گا اور آپ زیادہ کھائیں گے تو لیور کم بنائے گا تو اس اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری پارٹ ہے یہ ہمارے ہر باڈی کے سیل وال میں کولسٹرال ہے برین سارا کولسٹرال ہے آپ اندازہ ہارمون ہمارے سیکس سارا کارٹیسور سٹرس سارے کولسٹرال سے بنتے ہیں اور اس سب سے امپارٹن بائل جو کہ فیٹ کو فیٹ فیٹ سورور ویٹیمن کو اس کے بغیر ابزار بہت سکتے نہیں جیسے جن لوگوں کا پتہ نکل جائے دیکھیں وہ فیٹی چیز نہیں کھا سکتے وہ بھی کولسٹرال سے بنتا ہے اور دوسرا جیسے میں نے پیشل ایکشن نے بتایا تھا کہ جب انجری انسلین سے یا ویٹیبل آئل کرتا ہے آٹی میں پہلے کولسٹرال آکے اس کو رپیئر کرتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے کہ اس نے آٹی بلاغ کر دی ہے اور سب سے امپارٹن ویٹیمن ڈی وہ بھی یہ بھی کولسٹرال سے بنتا ہے تو آپ خود نظر لگائیں کہ اتنی ضروری چیز کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے وہ کیوں بند کی گئی اس کا انجام یہی ہوا کہ ڈیزیز بیماری آپ کے سامنے ہے اچھا اس سب کے بعد یہ پچھلے سال ڈوڈ ٹوئنٹی میں یہ چھپا ہے کہ چالیس سٹڈیز کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ کولسٹرال کا ہارٹ ٹیک بلڈ پیشر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ریٹیل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہمیرکن ہارٹ اسویشن نے بھی پانچ سے چھ پرسنٹ مکھن گی کھانے کے اجازت دے دی ہے صرف چھ پرسنٹ اور انشاءاللہ ایسا ایسا یہ ساری کر دے گا اچھا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیٹو ڈائٹ میں کیونکہ ہم سیونٹی پرسنٹ فیٹ لیتے ہیں تو بیسٹ فیٹ کیا آپ کے لیے ابھی ریسنٹلی میں کچھ فیٹ آسے ہیں لارڈ وغیرہ جیسے وہ میں اٹھا جاتا ہوں کیوں وہ یہاں ملتے نہیں ہیں ہم کھاتے بھی نہیں ہیں اس لیے جو یہاں اولیبر چیزیں ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں میں انہی کا ذکر کرتا ہوں کیمل فیٹ اونٹ کی جو چربی ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ عام ملتی ہے کیونکہ میڈل ایسٹ وغیرہ میں بہت زیادہ کامن ہے ویٹامن بی ٹویل ہوتا ہے ویٹامن اے ہوتا ہے اور امیگا تھری ہے اس میں سب سے اس کے بعد ٹیلو ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ بیل کے گھردے کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اس کو لے کے آپ اگر اس کو آپ گرم کر کے کر لیں تو وہ یہ بیف ٹیلو وہ بن جاتا ہے اس کو اوپر سے اتار لیں وہ ایسے ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں لیم دنبا بکرا یہ ان کی چربی ہے یہ بیسٹ ہے تیار بنی بنائی ہے دوسرا آپ جو بناتے ہیں ہم یہ گھی سے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بٹر ہے وہ دیسی گھی سے بند ہے دوسرے یہ ڈائریکٹ چربی ہے جو آپ لے رہے ہیں جب دنبے کی چکی ہوتی ہے یہ بیسٹ فیٹ ہے یہ بہترین فیلٹر فیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کوکونٹ آئیل ہے یہ آپ لے سکتے ہیں ایکسٹر ورجن علیوائل آپ لے سکتے ہیں یہ آہ علیوائل کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اس میں کوکنگ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ یہ ہیٹ سٹیبل نہیں ہوتا یہ آپ سبزیں اوپر ڈالیں کچھا کھا لیں یہ اس کے بیسٹ ہے اور دوسری خوشخبری آپ کو آج کے لیکچر میں ملی ہے کہ سرسوں کے تیل کو مسٹرڈ آئل کو ابھی ریسنٹل انڈیا میں کچھ پیپر آئے ہیں انہوں نے ایک نئی ویریٹی اس کی کی ہے جس میں یوریک ایسٹ ختم ہو گیا تقریبا اور یہ اس کی جو کسیونٹ ہے میں انشاءاللہ کے لیکچر میں بتاؤں گا اولیوائل کے برابر آ گیا ہے اتنا بہترین ہے اور قیمت دیکھیں اس کے اس سے پچاس گناہ کم ہے یہ بیسٹ ہے اور اس کے پاس کوڑ لیور آئل ہے وہ کوکنگ لیے نہیں ہے یہ جیسے دریٹ کھانے کے لیے ویٹامن اے ہوتا ہے ویٹامن ای ویٹامن ڈی تری کے ٹوز میں ہوتا ہے یہ صرف آپ کھا سکتے ہیں یہ کوکنگ کے لیے نہیں آتا ہے یہ اس کے بارے میں سب اور ایک سب سے امپارٹنٹ چیز آپ یاد رکھیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پروٹین اور فیٹ کے ساتھ کربریٹ کو مکس نہیں کرنا ہوتا یہ کہ آپ کڑائی گوشت کھاتے ہیں ساتھ روٹی کھارتے ہیں پیفسی پی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جب نقصان ہو گیا یہ نہیں کرنا کربریٹ شگر روٹی اس کو گوشت کے یا فیٹ کے ساتھ کٹھا نہ کر کے کھائیں وہ سارا اس کو شگر میں کنورٹ کر دے گا یہ ٹاکسک ہے آپ جیسے نیچر میں دیکھیں گوشت ہے اس میں پروٹین اور فیٹ ہے بادام ہے وہ ہے بالکل کم ہے جتنی بھی نیچر چیزیں آ رہی ہیں ان میں پروٹین اور فیٹ کٹھی ہوگی اب یہ ایسے گندم ہے اس میں فیٹ پروٹین بھی کوئی نہ ان کے برابر ہے صرف شگر ہے تو اس نے چینی ہے وہ تا سنتھیٹک ہے نیچر نہیں ہے تو نیچر میں پروٹین ہے جیسے گوشت ہے بیف ہے مٹن ہے چکن ہے انڈے ہیں یہ پروٹین اور فیٹ کٹھے ہیں یہ بیسٹ کمبینیشن ہے یہ کیٹو ہے ساری جو ہم پانچ پرسنٹ کاربوڈیٹ کہہ رہے ہیں وہ ویجٹیبل کے لیے ہے اسے منرل ہے ویٹمان ہے فائبر ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اصل چیز پروٹین اور فیٹ ہے یہ کیٹو ہے اصل میں اس کو سمجھ لیا کولیسٹرال کے اور بہت سے فائدے ہیں جو لمبی زندگی کے لیے بہت زیادہ ہے برین فنکشن بہت زیادہ ہوتا ہے کونٹی سوچ کابلیت انفیکشن ریٹ یہ ایمون سسٹم کو بہت بوسٹ کرتا ہے یہ کینسر ریٹ لو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ تو یہ کچھ میں اس کو آپ کو بڑی 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 باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ نہیں رہیں گے برین پہ بہت فیکٹ بڑتا ہے برین ستر پرسنٹ کولیسٹرال ہے تو یہ ضروری ہے اس کو سمجھ لیں آپ باقی یہ جو جتنے ویٹیبل آئے ہیں یہ پوری لسٹ سامنے آ رہی ہے سویا ہے کورن ہے کینولا ہے کارٹن سیڈ ہے جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے یہ سارے چھوڑ دیں اس میں ہمارے گا سکس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انفلمیٹری ہے اور بھی بہت ہیں لیکن یہ بھی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ نے اگر کچھ چھوڑنا بھی ہے تو وہ کاربو ہیڈریٹ چھوڑیں خوراک میں سے چینی چاول گندم یہ رچ سورس ہیں کاربو ہیڈریٹ یہ چھوڑ دیں فیٹ نہ کٹ کریں خدا کیلئے فیٹ لیں آپ تو یہی آج کا میسج ہے اسی کو سمجھیں اچھا جی خدا حافظ